مرکزی حکومت نے جمہ کشمیر سے متعلق دو اہم بلوں کو پارلمنٹ میں پیش کر دیا ہے وزرم امنکت برائے داخلہ نیتیارند رائے نے جمہ کشمیر تنظیم نو تعمیری ترمیمی بل اور جمہ کشمیر ریزرویشن ایکٹ دوہزار چار ترمیمی بل لوگ سباہ میں پیش کیا اور اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے رکن پارلمنٹ حسنین مسودی نے بلوں کو پیش کرنے کی مخالفت کی جمہ کشمیر تنظیم میں نو ترمیمی بل کے ذریعے کشمیری پنڈتوں اور پاک مقبوزہ کشمیر کے بے گھر افراد کو اسمبلی میں تین نشستیں دینے کی تجویز ہے جبکہ جمہ کشمیر ریزرویشن ایکٹ دوہزار چار ترمیمی بل کے ذریعے پہاڑی برادری سمیت دی کر کئی برادریوں کو شیڈیول ٹرائب کے تحت ریزرویشن دیے جا رہے ہیں جمہ کشمیر تنظیم میں نو ترمیمی بل لوگ صبح میں مرکزی وزیر مملکت نیتیانند رائے نے پیش کیا نیشنل کانفرنس کے رکن پارلمنٹ حسنین مسودی نے پارلمنٹ میں بل کی مخالفت کی حسن مسودی نے کہا کہ جمہ کشمیر تنظیم میں نو ایکٹ دوہزار انیس آئینی طور پر مشکوک ہے اور سپریم کورٹ میں اس پر سمات جاری ہے تو یہ بل کس طرح لائے جا سکتا ہے جمہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کی اختیارات تلفٹرنگ آرنر کو دیے گئے ہیں پھر یہ بل لانا درست نہیں انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل پر ان کی پارٹی اپنا موقف واضح کرے گی ایوان میں بل بحث کے لیے آئے گا اور وہ بحث میں حصہ لیں گے پارلمنٹ میں جمہ کشمیر کو لے کر دو اہم بل پیش کیے گئے ہیں لیکن جمہ کشمیر کی نیشنل کانفرنس پارٹی ہے اس نے ایک بل کا سیدھے طور پر نوٹس دے کر وروت کیا تھا ہمارے ساتھ زیادہ گفتو کے لیے موجود ہیں سانسد حسنین مسعودی صاحب جنہوں نے وروت جد آیا اور مخالفت درج کی دو بل پیش کیے گئے آپ کو کیا آپتی ہے کیونکہ دونوں بل سرکار کی طرف سے وہ لائے گئے ہیں نتیانران جرائے جی نے جو پیش کی ہیں دیکھیں ہمارا ایک اصولی موقف ہے اگر جمہ کشمیر اس کو چلنج کیا گئے سپریم کورٹ میں یہ دلیل دے کر یہ گہرائی نہیں ہے تو ایک گہرائی کانون کو پھر آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں پھر ایمیٹ نہیں کر سکتے ہیں پھر ایمپیلمنٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ سممان کریں سپریم کورٹ کا سب سے بڑا ملک کا سب سے بڑی عدالت ہے ایک کونشنل کورٹ ہے اور کونشنل کورٹ نے یہ من بنایا ہے یہ دیکھ لئے کہا ہے کہ نہیں ہم اس کی پوری سیکروٹنی کریں گے اور یہ ورڈکٹ ہوگا یہ فیصلہ ہوگا کیا یہ جو ایکٹ ہے جو کانون ہے کیا یہ سمیدان کے مطابق ہے ہمارا ماننا ہے کہ آئی ان کو ویلیٹ کرتا ہے تو توقع یہ کی جاتی جا سکتی ہے کہ سرکار سے کہ وہ احتراز کرے آپ جو بات کر رہے ہیں جمہو کشمیر جو بل لے کر آئی ہے سرکار اس کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا بل جو ریزرویشن کو لے کر بھی آیا ہے وہ تو ریزرویشن کے اس میں کچھ کچھ تحریف چینج کر رہے ہیں تو لیکن اس میں فنڈیمنٹل تو اس میں آپ دے رہے ہیں آپ یہ اختیار دے رہے ہیں ایک ال جی کو جو ایک ایڈمسٹریٹر ہے کہ وہ نومنیشن کرے بھئی آپ نے کیا کہا ہے کہ دوسرا معاملہ ہے اس میں چنی ہوئی سرکار جو ہوگی وہ ہی ریکممنٹ کرے گی اور پھر وہ جو نومنیشن مگر یہ تو بات کی بات ہے لیکن اول بات یہ ہے جو جمہو کشمیر کا ویباجن ہے جو اس کی تقسیم ہے جو یہی یہ قانون ہے جو اس کی تقسیم کرتا ہے وہ بہت ہی یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پر سب کی رائے تقریبا ہے کہ یہ گہرائی نہیں ہے آپ اگر جمہو کشمیر کو ایک سٹیٹ سے درجہ کم کر کے ایویٹی بناتے ہیں تقسیم کر سکیں تو پھر آپ ہر سٹیٹ کو کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا جو وش ہے ہم یہ توقع کرتے ہیں جو باقی ساری پارٹیز ہیں وہ اس کو فیڈلزم کے خلاف قرار دیتے ہوئے ہمارا سمردن کرے گی اور آئی طور پر بنتا نہیں ہے ایسی انٹریڈیوز کرنا ہے جو پہلے ہی ایک شک کے دائرے میں ہو ایک کانشنلی سسپیکٹ لاہ ہو اور ایک کانشنل مارلٹی جو ہے جو حصہ آئین کا کانشنل پرابریٹی ہے جو حصہ آئین کا وہ اس کی اجازت دیتا نہیں جامرمان یوگندر کے ساتھ خورم شہزاد نیوز ایٹیم دلے آر ایسیس لیڈر اندریش کمار کا کہنا ہے کہ گجر بکر وال نے فوج کو بروقت نے اطلاع دے کر کرگل جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا اندریش کمار نے کہا کہ وہ بہادر جوانوں اور آنچھانی سابق قضرازم اٹل بہاری واجپائی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پہاڑی برادری کے لیے ریزرویشن کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے گجر بکر وال برادری کے ریزرویشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے گجر بکر وال برادری کو تمام حقوق دیے جبکی علاقائی پاتیوں نے کچھ نہیں کیا اندریش کمار نے کہا کہ پاکستان نے جن علاقوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وہاں کے رہنے والوں کو ان کی حکومتوں کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پیو جے کی ہندوستان کا حصہ رہا ہے اور رہے گا پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کا ہر شہری ہماری مسلح واج اور حکومت کے ساتھ ہے پاکستان کو اپنے مسائل پر ہی توجہ دینی چاہیے اندریش کمار نے پیو جے کے کے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہمیشہ ان کی حمایت کریں گے یونیفارم سیول کورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے آر ایس اس لیجر نے کہا کہ یو سی سی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے اسے سب کو حقوق ملیں گے کچھ لوگ اس معاملے پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت منیپور میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم داسیا منج کے چیپ پیٹرن اندریش کمار جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہیں گے آج جس موقع پر آپ یہاں پہنچے ہیں کارگل دیوست منائے جا رہا ہے کس طرح کی بھاونائیں ہیں آپ کی آج کے دل کے حوالے سے ایسا ہے کہ کارگل دیوست بھارت کے پاکستان اور چین کے ساتھ کے پانچ میں یودھ کی ویجے کا دیوست ہے اس میں پاکستان نے اپنی گھسپیٹ کر کے کارگل کے کشیتر میں اپنی سیناؤں کو بٹھانے کی کوشش کی تھی پہاڑیوں نے گجر بکر والوں نے گدیوں نے ساری جانکاریاں جاسوسی تنتر کے ساتھ مل کر اس لئے ہر بلیدان کو شت شت نمن ہے کارگل یودھ جب ڈڑا گیا تو پاکستانی جو فوجی آئے تھا ان کو پورا خدیر دیا گیا ہے ایک ایچ زمین بھی پاکستان کے قبضے میں نہیں آئی لیکن آج بھی انیس سو سینٹالیس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو آج بھی کچھ شیطر پاکستان کے قبضے میں ہے جس کو پی او جے کے کا نام دیا جاتا ہے تو آپ کے کس طرح کے ویچار ہیں جیسے یہ کہا جاتا ہے بار بار کے پی او جے کے ہمارا ہے ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہی ہے ایسا ہے پی او جے کے میں جمہو کشمیر لڈاک کا ایک سائی چین آدھی کا سینتیس ہزار ورک کلومیٹر چین کے قبضے میں ہے جو باسٹھ میں ہوا انیس سوڑتالیس میں ایک طرفہ یودھ ویرام کرنے کے بعد گلگت بالٹستان حویلی یعنی پونج میرپور کوٹلی آدھی کا اٹھتر ہزار ورک کلومیٹر پاکستان کے قبضے میں آج بھی ہے جبکہ سنتالیس کی ریکھا کے بعد یہ ایک لاکھ اکیس ہزار ورک کلومیٹر ہندوستان کا بنتا ہے اور بننا چاہیے اس لیے دو لاکھ بائیس ہزار میں ایک لاکھ ایک ہزار بھارت کے پاس ورطمان میں ہیں ایک لاکھ اکیس ہزار چین اور پاکستان کے قبضے میں ہیں جو لیگلی اور موریلی بھارت کا بنتا ہے جمہو کشمیر کی مسلمانوں کے نیترت میں یہ آواز اٹھی ہے پیو جے کے جمہو کشمیر کا تھا ہے اور صدا بنا رہنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا پاکستان جو وہاں پر پیو جے کے میں جھلم کر رہا اور کچل رہا ہے وہاں کی جنتہ کے ساتھ جمہو کشمیر کی جنتہ کو پورن سہنوبتی ہے اور وہے ہر سکھ دکھ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے ہر مقام پر ان کے ساتھ کھڑی رہے گی ایسا آج پرستاب بھی انہوں نے پارت کیا تو مجھے یہ لگتا ہے اور پولٹیکلی پولٹیکلی بھی جمہو کشمیر اسیمبلی میں آج تک اس پیو جے کے کے لیے ویدھان سبا سیٹیں سرکشت رکھی ہوئی ہیں سمیں آ گیا ہے جب اس پولٹیکل ویل کو بھی اور کمپلیٹ کرنے کا ہے گردواروں میں ارداس ہوتی ہے جو بچھوڑے گئے بکھر گئے وہ ان کی دیدار بکشیں وہ سمیں بھی آ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے تیس سو ستر پہنتی سٹ آ کر ورطمن بھارت کی اکھنڈتہ کا جو سپنا ساکار کیا ہے اس کے لیے نریندر موڈی آمیت شاہ اور ان کی سرکار کو بہت 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 بگائیں اب آگے پیو جے کے کو پاکستان کے کچلنے سے مکت کروانے پر ان کے پریتن سفل ہو اس کے لیے دیش کی جنتہ ان کے ساتھ تھی ہے اور کھڑی رہے گی کامرہ میں چانٹ ہوگرا کے ساتھ منوش کال نیوز ایٹی جم دراس میں کرگل وجہ دیورس کی تقریبات کے موقع پر وزر دفاع راجناس سنگھ نے خطاب کیا انہوں نے کرگل جنگ کے شہیدوں کو خراجہ قیدت پیش کیا راجناس سنگھ نے کہا کہ بہادر فوجیوں نے کرگل کی چوتنیوں پر ترنگا لہر آیا ہندوستان کے فوجیوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے لو سی کو پار نہیں کیا لیکن ہم لو سی بور کر سکتے ہیں سنگھ نے کہا کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا تو ہم لو سی کروس کریں گے جمعوں میں بیجپی پر کرگل وجہ دوس منایا گیا پروگرام میں سابق نائے وزرالہ جمع کشمیر کوئندر گپتہ جے ایم سی کے رپٹی میر بلدیو سنگھ بلوریا اور دیگر نے شرکت کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانوں کے قربانی دینے والے بہادر فوجیوں کو خراجہ قیدت پیش کیا گیا کوئندر گپتہ نے کہا کہ حکومت پاکستان مقموضہ کشمیر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے پور عزم ہے اور جلد ہی اس مشن کو پائے تکمیت تک پہنچایا جائے گا پاکستان نے سامنے سامنے پر اٹمپٹ کی ہے بھارت پر یہ جگہ ہتھیانے کی اور اس کو لیکن وہ کسی بھی اپنے اس کوشش میں کامیاب ہونے ہی پایا کارگل میں پانسو ستائیس جو شہیدوں نے شہادت دی تھی لیکن بھارت کا جو ترنگہ ہے اس کو کبھی نیچا نہیں ہونے دیا یہ انہی کو یاد میں ایک منع جاتا ہے اور میں لگتا ہے بھارتی انتہ پارٹی بھی آج اس کو جگہ جگہ پر منا رہی ہے کارگل وجہ دوس کے موقع پر پہنچ کی جانب سے کارگل جنگ کے شہدہ کی یاد میں ایک پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا اور اس سلسلے میں کلکام گاؤں کے تربا اور مقامی لوگوں کی طرف سے ایک ترنگہ ریلی نکالی گئی اس تقریب کا مقصد شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا اور قوم کے ان ہیروز کو بھی یاد کرنا تھا جنہوں نے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں نچھابر کر دی فوج کے ایک سو ساٹھ کیے کہ جانب سے آج کارگل دوس منایا گیا اور اس سلسلے میں کپوارہ زلے کے ایجیس سکول میں مختلف تقریبات کا انقاد کیا گیا سب سے پہلے یہاں پر دیرنگہ ریلی کا بھی انقاد کیا گیا اس کے پہلے ایسے کمبنشن اور دیگر جو تقریبات ہے ان کا بھی یہاں پر انقاد کیا گیا یعنی یہ بات اس طرح آیا ہے کہ جو کارگل میں جن جوانوں اور آفستان نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج ان کے عزاز میں تقریب اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے سر یہ کارگل دوس ہے جو کی نائنٹی نائنٹی نائن میں فارٹ ہوا تھارڈ میں کو اور ہمارے لئے ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم اس دن کو سلیبریٹ کر رہے ہیں ایسے ریمیمبرنس آف دیٹ ویڈی سولجر سو فارٹ آئی دیٹ ٹائم ان شہیدوں کی یاد میں منایا ہے اور بہت اچھے سے سلیبریٹ کیا ہم لوگوں نے ترنگا ریلیز نکالی کیونکہ انہوں نے جو اپنی قربانیاں دی ہے اس قربانی کے دن میں ہم لوگ آج کارگل ویڈی دوس کو سلیبریٹ کر پائے جو کارگل دوس یعنی ان جوانوں کو شاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے کارگل میں اپنے ملک کے حفاظت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا کیا کہیں گا آج ہمارے سکول لیں جو ایجی ایس وائن ہے ایجی ایس وائن کفارہ انہوں نے آج ترنگا ریلی بھی نکالی رہ کرنا ہے کہ ان کو اپنے دیش کے طے خبل وطنی کا اظہار کرنا ہو اور وہ اپنے دیش سے محبت کریں اس کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ اپنے دیش کے مطلبہ وفادار رہے ہیں وہ دیش کی طرف ان کو جو جو محبت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اجا کریں بریک کے بعد آپ کا خین مقدم ہے جمہ کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے بعد انتیس ہزار دو سو پچھانوے اسامیوں کو پور کی گئی ہے مرکزی وزارت داخلہ نے راجہ سباہ میں یہ جانکاری فراہم کی وزارت داخلہ کے مطابق جمہ کشمیر کے دہشتگردی کے شکار دو امدواروں کو سنٹرل پولز سے سال دو ہزار بائیس تیئس میں ایم بی بی ایس کی سیٹے ایلوٹ کی گئی ہیں ریکروٹ میٹ ایجنسیوں نے سات ہزار نو سو چوبیس اسامیوں کا اشتہار دیا ہے اور دو ہزار پانسو چار اسامیوں کے لئے حانات منقض کیے گئے ہیں وزارت داخلہ کے مطابق حکومت نے مختلف محکموں کے ذریعے مختلف سیلف ایمپلائمنٹ اسکیموں کو لاغو کر کے بیروزگاری کو کم کرنے کے لئے مختلف اقنامات کیے جمکشویٹ پنچائت کانفرنس دے پنچائت بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی انتخابات کے ساتھ کرانے کا مطالبہ کیا کانفرنس کے صدر انل شرمہ کا کہنا ہے کہ یہ ایکٹ کے مطابق لازمی ہے انہوں نے پنچائتوں کی حد بندی کو مکمل کرنے کا اب بھی مطالبہ کیا جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس کی طرف سے واحیثیت پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے ہمارا جے فرض بن جاتا ہے کہ پنچائتی رائے انسیچوشن کی بات ہم لوگ رکھتے ہیں پچھلے پندرہ سالوں سے ہم لوگ زدو زیاد جمہو کشمیر کے اندر کر رہے ہیں کہ اہم ڈیموکریسی پنچائتی رائے انسیچوشن کی گراسول لیول کی ڈیموکریسی اس کو جمہو کشمیر کے اندر گراؤن پہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو ہو جہے اقتار میں رہے دوزار اٹھارہ کے اندر جمہو کشمیر کے اندر ڈیسمبر مہا میں الیکشنز کروائے گے اور ان الیکشنز میں ہمارے تمام جے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں جے چن کر آئے ہیں اور تقریباً اس وقت پینتیس ہزار سے زیادہ پنچیس سرپنچیس وی ڈی سی ڈی ڈی سی تینوں تیروں کے لوگ جو ہے وہ چن کر آئے ہیں اور اس انسیچوشن کو چلا رہے ہیں آج جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی نہیں ہے پچھلے کافی عرصے سے جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی نہیں ہے کوئی ڈیموکریٹک آدائرہ جہاں پہ نہیں ہے واحد ایک پنچائتی رائے انسیچوشن کا ہی ایک ڈیموکریٹک آدائرہ ایسا جمہو کشمیر کے اندر پنچائتی رائے انسیچوشن کا ہے جو آج کی تاریخ میں تمام جمہو کشمیر کی عوام کو جو سوہلے آتے ہیں ملنے چاہیے دور سٹیپ پہ وہ آج ہمارے پنچ حضرہ سرپنچ حضرہ جو ہے خواتین کو بائی افتیار بنانے اور ان کی حفاظت اور تحافظ کو یقینی بنانے کی سمت ایک اہم قدم میں لداخ پولیس نے کرگل زلے میں پہلی مرتبہ خواتین پولیس سٹیشن کا افتتا کیا افتتائی تقریب کے موقع پر دیگر موزز مہمانوں کے ساتھ لداخ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آئی پی ایس ایس ڈی سنگ جنوال کی موجودگی تھی کرگل میں خواتین پولیس سٹیشن کا قیام خطے کے لیے ایک اہم موقع ہے کیونکہ یہ علاقے میں خواتین کو درپیش خرچات اور چیلنجوں سے نمٹنے میں ہم کردار ادا کرے گا خواتین کے حقوق گھرے لتشدد حراسہ کرنے اور دیگر جرائم سے متعلق معاملات کو سنبھالنے پر خصوصی توجہ کے ساتھ اس نائے اقنام کا مقصد خواتین کو واقعات کی ریپورٹ کرنے اور انصاف کے حصول کے لیے محفوظ اور زیادہ معاون ماہول فراہم کرنا ہے انہ پی سی لیمیٹڈ کا مشترکہ منصوبہ پکلدل ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی دیز رفتار ترقی کی طرف ایک قابل ذکر پیش رفت ہیڈریز سے ٹرنل ون کی تعمیر کے نئے ٹرنل بورنگ مشین ون کے کامیاب آگاز کے ساتھ ایک ہم کامیابی حاصل کی گئی ہے یہ تقریب 25 جولائے 2023 کو جمع کشمیر کے زلق اشتوار میں ہوئی ٹرنل بورنگ مشین کا اجرا سی وی پی پی ال کے مینجنگ ڈائریکٹر حسن ندیم صندیب مطل سی وی پی پی ال جنرل مینجر سی وی پی پی ال کے اور بھی اہدداروں سمیت موززین کی موجود کی میں عمل میں لائے گیا سی ایر پی ایف کے جانب سے اس لپ الواما کے درسو علاقے میں عام لوگوں کے لئے مفت بھی کیام کا نقاط کیا گیا ماہے ڈاکٹروں نے مریضوں کی جانچ کی جن میں مرد و خواتین کے علاوہ سکولی بچے بھی شامل تھے مفت عدویات بھی تقسیم کی گئی اور اس موقع پر مقام لوگوں نے سی ایر پی ایف کا شکریہ دا بھی کیا ششکوٹ آوندی پورا میں گورنمنٹ پرائمری سکول تک جانے والی رابطہ سرک انتہائی خستحالی کا شکار ہے اس کی وجہ سے سکولی بچوں کو سخت دیکھنٹوں کا سامنا ہے بچوں اور عملے کا کہنا ہے کہ بارش کے ساتھ ہی سڑک پر بہت زیادہ کیچر جمع ہو جاتا ہے انہیں سکول آنے میں دشواری پیش آ جاتی ہے کبھی کبھی انہیں سکول کو ہی بند کرنا پڑتا ہے انہوں نے سرکار سے سڑک کی تجدید و مرمت کی مانگ کی ہمارا روڈ ہے یہ بہت خراب ہے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے ہماری بردی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے اس لئے ہم اپیل کرتے ہیں کیونکہ یہ سرکار ہے اس کو بولو کہ جس طرح سکولوں کو یہ روڈ اچھا ہے اسی طرح ہمیں بھی اچھا روڈ بنا دو جب بہت بارش پڑتے ہیں تو ہم سکول نہیں آتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سڑک خراب ہو چکی ہوتی ہے اس لئے ہم سکول پھر نہیں آتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ پریمری سکول میں بہت ننی بچے ہوتے ہیں اور اس میں اگر کبھی بھی بارش پڑ جاتی ہے تھوڑی سی بارش بھی پڑ جاتی ہیں تو بچوں کی وردی شوز مانو کی سب کچھ کیچر سے دل جاتی ہے ہماری ریکویسٹ ہے حکام سے کہ اس رائپتہ سڑک کو جلدہ جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ ان بچوں کی یہ جو حالت ہوتی ہے بارش اور برسات میں یہ اس کا ازالہ ہو جائے زرائیڈ کوٹر رامبن سے تھلوہ باطلی کو ملانے کئی نسلوں کا خواب اب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے برنو تلوہ سے باطلی تک سڑک تعمیری کام کی شروع ہونے سے عوام میں خوشی ہے واضرہ کی کئی دہائیوں سے عوام کی جانب سے سڑک رابطے کی مانگ کی جا رہی تھی تاہم اس بار حکومت اور انتظامیہ نے چھے کلومیٹر سڑک رابطے کو منظوری ملنے کے بعد ڈی ڈی سی چیئر پوسن اور ڈی ڈی سی ممبر سرپنچ اور محکم تعمیرات آمہ کے افسران کی موجودگی میں کام کی شروعات کی اس علاقے کی باشعور شہریوں نے سڑک تعمیر کے کام کے دوران زمینداروں مقام لوگوں کے تاؤن کی گزارش کی تاکہ سڑک رابطے کا کام جلد مکمل ہو سکے اور پورے علاقے تھلوا سمیت باطلی تک کے لوگوں کو راحت مل سکے جناب میں ایکسسر پین پشیر احمد ستر پرنوت کا ہوں اور یہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی یہ تھی دوہزار تیرہ سے ابھی تک جدوجہ جاری تھی اللہ کا شکر ہے اس روڑ کی سیکشن چھے کلومیٹر آئی جس میں پرنوت باطلی پرشنی کو یہ روڑ ٹائچ کرتا ہے اس میں تقریباً تقریباً بیس ہزار عوام کو پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی میں ہمارے چیئرمین جناب شمشادہ شان ڈی ڈی سی ممبر شمیمہ اختر ڈیپٹی کمیشنل رامبن تاثیل دار رامبن میک میں آر این بی کے جناب ایکسیل صاحب جے صاحب اور ایڈی بلی صاحب تو میں مبارک دیتا ہوں اور عوام کو گزارش کرتا ہوں اس پروجیکٹ کو مل جل کر اس کو کامیاب کریں اور ڈیپٹی کمیشنل روڑ کا تعاون کریں نیوز اپ ڈیٹیٹ فور میں فیلحال اتنائی آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز اٹین جن کشمیل اداخی ماچر آدھا موسیقی